میں محمود علی خان سنہ افلیٹ کے فرید خان اینڈین سنی مسلم میرے دوستو عربستان کی سرزمین میں مکہ شریف ہے مدینہ شریف ہے ان دونوں کا عرش آزم سے اللہ تعالیٰ کی ازاد سے بڑا جہرہ تعلق ہے روحانی تعلق ہے ہر ایمان والا ساری دنیا میں جانتا ہے لیکن میرے دوستو بیسویں سجی میں سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ان کو ختم کیا گیا میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بلیک کسیری ہے وہ اس میں تو میں جانا نہیں چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاید نائٹین تھائٹی سکس سے سعودی عرب بنا ہے اور اس سے پہلے سعودی عرب نہیں تھا سعود نام کے بادشاہ نے اس علاقے کو بسایا ہے سیاسی طور پر بس اسی لئے اس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے میرے دوستو تو سعودی عرب کی سرزمین میں سعودی عرب کی حکومت میں مکہ مدینہ کا بھی شمار ہے بیوان والوں کو لے کر انٹرنیشنل نیویل میں بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانیت کی بنیاد پر روحانی رشتوں کی بنیاد پر حکومت بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے خاص کر جہاں مکہ مدینہ ہے قرآن و حدیث پر دیکھ کر نظامِ الٰہی کا خوف رکھتے ہوئے نظامِ سرورِ قائنات سے محبت کرتے ہوئے آگے بننا پڑتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب بننے کے بعد بابستین باتیں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایمان والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بار ایسا ہوا کہ سلمان رزڈی ایک مسننف ایک ریٹر اللہ کے رسول کی شان میں مستافی کرتے ہوئے پوہین کرتے ہوئے ریٹریزر پیش کیا تھا ان دنوں سارے عالم میں انخلاب تھا احتجاز تھا مذہبت کے پروگرام تھے اور خاص کر بھارت میں کیوں نہ ہو اور میں آپ کو بتا دوں ایران کے جو بادشاہ تھے جو پرسیڈنٹ تھے ایران کے ان دنوں آیت اللہ فمینی صاحب اللہ کے رسول کی محبت میں سلمان رزڈی کی مستافی کو لے کر فتوہ بھی جاری کرتے ہیں لیکن سعودی عرب کی حکومت ان دنوں اور زمانے میں بلکل خاموش ہے اس کے بعد دیکھئے سارے عالم کے اندر سددام حسین ایک ایسا بادشاہ تھا ایک ایسا پرسیڈنٹ آف عراق تھا جن کی زندگی میں سید سددام حسین ایلوی ان کو کہا جاتا ہے اچھے جذبات تھے بڑا بہتدر انسان تھا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لاش خبر شریف کے اندر محفوظ ہے بلکل پاک ہے مرضی مولا جندہ باد ہے نظام الہی نظام سربر کہنا جندہ باد ہے میرے دوستو جب سددام حسین کو مغربی سادش کی بنیاد پر شہید کیا گیا شہید کرنے کی بات وہاں جو آس پاس انگریزی افسر تھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ کس گلتی کی بنیاد پر ان باتوں کو بیس کرتے ہوئے سددام حسین جیسے اچھے بادشاہ کو پرسنٹہ فراق کو پھانسی دی گئی ہے ان کا اظہار درد تھا اظہار غم تھا اس دور میں بھی سعودی عرب بلکل خاموش ہے شاید انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ ان کی سرحد میں ان کی حکومت میں مکہ مدینہ ہے اور ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے عالم اسلام کو لے کر اور اس کے بعد آخر میں ایک بات میں ارس کرتا ہوں میرے دوستو فلسطین پر اسرائیل کا حملے ہو رہے ہیں فلسطین کو برباد کیا جا رہا ہے فلسطین قرمانی کے راستے میں نکل سکا ہے قرآن و حدیث کو لے کر ایمان کی بنیاد پر فلسطین کی سرزمین میں بچے بچے میں قرمانی کا جذبہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ قرمانی کا جذبہ سعودی عرب کے لیندیشن کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملانے ہیں میرے دوستو فلسطین پر جب ظلم بھو رہا ہے بھارت بھی مضمت کر رہا ہے لیکن دیکھئے اس دور میں بھی قرآن کا جو حالی میں بدشاہ تھا جو پرشلن تھا وہ بھی مضمت کرتے رہے انصاف کی بات کرتے رہے ہیں فلسطین کی محمد میں بات کرتے رہے ہیں تحریک شلاتے رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر ان کو بھی کیا ہے دنیا سے اٹھا لیا گیا ان کو بھی شہید کر دیا گیا تین حادثوں یہ بات بھی سعودی عرب کو سبق نہیں مل رہا ہے ساہر صاحب نے کہا ہے غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم جان وفا یہ ظلم نہ کر یہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب کی حکومت کو ایمان کی آنکھوں سے ضمیر کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے اور میں عالم اسلام کو دعوت ایک فکر دیتا ہوں کہ ان حالات کو لے کر سوچنے کی ضرورت ہے اور حاجیوں کے ساتھ بھی زندگی موت نہ بن جائے سمحلو یارو کھو رہا چین و امن مشکلوں میں ہے وطن زندگی موت نہ بن جائے سمحلو یارو کھو رہا چین و امن مشکلوں میں ہے وطن یہ بات فلسطین کی سرزمین سے نکل چکی ہے عراق کی سرزمین سے نکل چکی ہے ایران کی سرزمین سے نکل چکی ہے اور سعودی عرب تماشائی بن کر دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کی سارے عالم میں اچھے انسانوں کی شریف انسانوں کی چاہے وہ خیسی بھی قوم کا آدمی کیونہ ہو اللہ تعالی سرور کائنات کے صدقے میں حضرت امام حسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں حضرت خاجہ غریب نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نظر کرم فرمائے السلام علیکم جائے بھارت